ہم دیکھتے ہیں گوکو ویجیٹا یازوما اور یامیری سے فائٹ کرنے کے لئے بلکل تیار ہوتے ہیں وہی دوسری طرف اومنیکنگ گوکو ویجیٹا ڈارک گوکو کو اپنے ساتھ لے کر آ گئے تھے اومنیکنگ گوکو بھی کہتا ہے اس کا کیا کرے کیا کروٹ اس کی ڈارک پاور تو پھر سے آ گئی ہے اور یہ بڑھتی ہی جا رہی ہے دیٹونس نے تو اس کی ساری پاور سوکھ لی تھی پھر اس کے پاس پاور کیسے بچی کیا وہ ہمیں دکھانے کے لئے تھا اومنیکنگ گوکو بھی کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے جیٹا آنکھر یہ چل کیا رہا ہے مجھے نہیں لگتا دیٹونس نے اس کی پاور سوکھی ہے اگر سوکتا تو اس کے پاس یہ پاور دوارہ کبھی نہیں آتی جارور کچھ گھر بر ہے میں پتہ لگانا ہوگا آنکھر یہ سب کیا ہو رہا ہے میکنگ گوکو یہ کہی رہا ہوتا ہے کہ ڈرک گوکو اپنے ہوس آواز میں آ جاتا ہے اور وہ گصے میں کہتا ہے یہ میں کہاں پر آ گیا تم سب یہاں پر کیوں آئے ہو وہ کہاں گیا میں اسے جندہ نہیں چھوڑوں گا جیٹا کہتا ہے وہ تو ہم سہی سمیں پر وہاں پہنچ گئے کیا کروٹ ورنہ تمہارا کھیل ختم ہو جاتا تمہیں کیا لگا تم یورا کو ہرا دوگے بیاکوف کہیں کہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہے ڈرک گوکو کہتا ہے میں تمہاری بکوا سننا نہیں چاہتا مجھے بتا وہ کہاں ہے اومی کی گوکو کہتا ہے سانت ہو جاؤ گوکو اپنی ڈرک پاور کو پھر سے کنٹرول کرو یہ تم پر حاوی ہو رہی ہے ڈرک گوکو جو کچھ بھی سننے کے لئے تیار نہیں تھا اور وہ گصے میں بس یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اسے یورا کو مارنا ہے پر ویجیٹا اومی کی گوکو سے کہتا ہے کیا کرو اس بیاکوف کو سمجھاؤ ورنہ میں خودی سے ختم کر دوں گا اس بیاکوف کو میری بات سمجھ نہیں آری لگتا ہے یہ مجھ سے مار کھا کے ہی مانے گا بیاکوف کہیں کہ کیا تمہیں میری چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آتی ڈرک گوکو کہتا ہے تم یہاں پر کیوں آئے ہو میں نہیں جانتا پچھلی بار تم نے میری مدد کی تھی اس لئے میں تمہیں نہیں ماروں گا پر اگر تم نے مجھے دوبارہ روکنے کی کوشش کی تو میں تمہیں مارنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا سنکر اومی کی گوکو کا دیماغ خراب ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے بیاکوف تم نے کیا کہا تم ہمیں مارو گے تمہارے اتنی ہمت یہ کہنے کے بعد وہ ڈرک گوکو پر حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ اومی کی گوکو سے روک لیتا ہے اور ویجیٹا سے کہا تھا سانت ہو جاؤ ویجیٹا وہ ابھی اپنے کنٹرول میں نہیں ہے سائد اس لئے ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اومی کی گوکو جیسے یہ کہتا ہے ہم دیکھتا ہے ڈرک گوکو اچانک سے ان پر حملہ کر دیتا ہے یہ دیکھ کر ویجیٹا اومی کی گوکو سے کہا تھا کہا کاروٹ خود کو بچ جاؤ یہ کہنے کے بعد وہ ڈرک گوکو پر اپنا ایک پاورفل اٹک کر دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں ان کے بس فائٹ شروع ہو جاتی ہے اومی کی گوکو کہتا ہے نہیں میں یہ نہیں چاہتا تھا پر مجھے نہیں لگتا اب یہ ایسے رکنے والا ہے مجھے کچھ کرنا ہوگا وہی دوسری طرف گوکو ویجیٹا بھی یازوما اور یامیری کے ساتھ فائٹ شروع کر چکے تھے یازوما ویجیٹا کے ساتھ فائٹ کر رہا ہوتا ہے ان کے بیچ کی فائٹ بہت زیادہ خطرناک ہو رہی ہوتی ہیں یازوما کہتا ہے تم کافی طاقتور ہو گئے ہو بیاکف لیکن تم مجھے نہیں ہرا پاؤ گے یہ کہنے کے بعد وہ اپنی ڈرک پاور کو ریلیز کرتا ہے اور ویجیٹا کو ایبزوپ کرنے لگتا ہے ویجیٹا یہ دیکھ کر پیچھے آٹا ہے اور کہتا ہے تم میں جتنی آسانی سے نہیں ہرا سکتے یازوما یہ کہنے کے بعد ویجیٹا اپنی فائنل پاور کو اور بھی زیادہ اپ کرتا ہے اور یازوما پر ایک کی ملاس اٹیک کر دیتا ہے یازوما اس حملے کو ایبزوپ نہیں کر پاتا اور کہتا ہے تو تم نے بھی ڈرک پاور کا توڑ نکال لیا ہے ویجیٹا کہتا ہے میں نے اوملیکنگ کے ساتھ ٹریننگ کی ہے تو کیا میں اتنا بھی نہیں کر سکتا میں نے بھی سول بریکر پاور کو ماسٹر کر دیا ہے اور اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یازوما یہ سن کر مسکراتا ہے اور کہتا ہے پہلے اس کا سامنا تو کرو یہ کہنے کے بعد یازوما اپنا اسپیسل اٹیک کر دیتا ہے جو ویجیٹا کو بہت بری طرح سے گھائل کر دیتی ہے یازوما کہتا ہے کیا ہوا تم تو ایک ہی حملے میں ڈھیر ہو گئے میرے ڈرک فلم اٹیک کے سامنے تمہاری ہر گوشس بے گار ہے اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یہ کہنے کے بعد یازوما اپنے ہاتھ کو آگے کرتا ہے اور ویجیٹا کی اوپر اپنی ڈرک پاور سے ہجاروں کی بلس اٹیک ایک ساتھ کر دیتا ہے ویجیٹا ان سب کو ٹوچ کرنے کی کوشس کرتا ہے پر وہ پہلے سے ہی تھوڑا گائل ہو چکا تھا جس وجہ سے وہ سارے حملے کو ٹوچ نہیں کر پاتا اور اچانک سے وہ سارے حملے ویجیٹا سے ٹکرانے والے ہوتے ہیں پر تب ہی گوکو بیچ میں آ کر ان سب حملوں کو ایک ہی بار میں ختم کر دیتا ہے اور ویجیٹا کو بچا دیتا ہے گوکو جو اپنی مونکی کینکی فارم میں تھا وہ ویجیٹا سے کہتا ہے کیا تم ٹھیک ہو ویجیٹا ویجیٹا کہتا ہاں میں بالکل ٹھیک ہو مجھے معاف کرنا میری وجہ سے تمہیں کافی دکھت ہو رہی ہے کیا تم نے یا میری کو ہرا دیا گوکو کہتا ہاں میں نے اسے ہرا ہی دیا ہے پتہ نہیں وہ کہاں گائب ہو گئی ہے لگتا ہے وہ ڈر کے بھاگ گئی ہے یا زوما اس پر ہستا ہے اور کہتا ہے کیا کہاں میری بینت تم سے ڈر گئی جرا دیکھو تم کہاں کھرے ہو گوکو کہتا ہے یہ میری بنائی ہوئی چھلاوے کی دنیا ہے یہاں تم کچھ بھی نہیں کر سکتے پر وہ جیسے اپنے آس پاس دیکھتا ہے وہ کافی چوک جاتا ہے آخر یہ کیا ہوا میری بنائی چھلاوے کے دنیا اچانک سے الگ کیسے ہو گئی اجیٹا یہ دیکھ کر کہتا ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا بہت دیر ہو چکی ہے اس نے اپنا انیزن بنا لیا گوکو کہتا ہے یہ ناممکن ہے اس نے میری چھلاوے کے دنیا کے اندر ایسا کیسے کیا ازوما کہتا ہے یہ میری بہن کے لئے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اب تم سا مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ کیونکہ یہاں تمہاری مدد کوئی نہیں کر سکتا ہے اور یہاں سے بچنا تم لوگوں کے لئے ناممکن ہے گوکو یہ سن کر یازوما پر اٹیک کرتا ہے لیکن وہ یازوما کے آر پر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ صلی نہیں ہے تب ہی یازوما گوکو کو پنچ کرتا ہے جو اسے کافی جور کا لگتا ہے اور وہ بہت دور زا کر گرتا ہے گوکو کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا پنچ مجھے کیسے لگا یہ کہنے کے بعد گوکو جیسے خراب ہوتا ہے اس کی حالت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے گوکو کہتا ہے یہ ناممکن ہے اب یہ کیسے ہوا وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے چیچی اور ڈرپ ویجیٹا تھے وہ کہتا ہے آنکھر یہ یہاں کیسے آ گئے کہیں میں اپنے یونیورس میں تو نہیں آ گیا تب ہی ویجیٹا کہتا کیا کروڑ خود کو سنبھال وہ اصلی نہیں ہے گوکو کہتا ہے کیا سچ میں تب تو مجھے ان سے نہیں ڈرنا چاہیے وہ جیسے یہ کہتا ہے ہم دیکھتا ہوں وہ دونوں گوکو پر ٹوٹ پڑتے ہیں گوکو کہتا ہے ویجیٹا کیا یہ سچ میں اصلی تو نہیں ہے لیکن یہ مجھے مارنے آ رہے ہیں چیچی کہتا ہے گوکو تمہیں اپنے یونیورس سے نہیں بھاگنا چاہیے تھا اب تم نہیں بچھوگے یہ کہنے کے بعد وہ گوکو کو ایک جوردار پنچ کرتی ہے گوکو اس کے پنچ کو روکتا ہے پر چیچی پہ ریورس اٹیک نہیں کرتا اور اسی کا فائدہ اٹھا کر ڈریب ویجیٹا اس پر اپنا حملہ کر دیتا ہے جس سے گوکو کافی دور جا کر گرتا ہے گوکو کہتا ہے یہ بہت زیادہ ریئن لگ رہا ہے اتنا ریئن انیوزن میں نے آنس تک نہیں دیکھا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سچ میں یہاں پر آن گئے ہو گوکو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ چیچی اور بھی ویجیٹا دوبارہ سے گوکو پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس بار وہ اپنی ڈرگ پاور سے اٹیک کرتے ہیں گوکو کہتا ہے چیچی کے پاس آنکھر یہ پاور کہاں سے آئی وہ جیسے یہ کہتا ہے ہم دیکھتا ہے گوکو کے پاس بہتی بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور اس حملے کے بعد گوکو کافی ڈیمیج ہو جاتا ہے ویجیٹا یہ دیکھ کر کہتا ہے کیا کروڑ خود کو سنبھال ہوگر نہ مارے جاؤگے یہ کہنے کے بعد وہ گوکو کی مدد کرنے کے لیے آگے جیسے ہی جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے اس کے بیچ میں یازوما آگ آتا ہے اور وہ ویجیٹا سے کہتا ہے تم کہاں جا رہے ہو تمہاری فائر تو مجھ سے ہے ویجیٹا کہتا ہے تم مسئلے نہیں ہو تم بھی انلیوزن کا حصہ آؤ ڈر بوک کہیں کے ہمت ہے تو سامنے آؤ یازوما کہتا ہے تم کافی جیلاک پہلے مجھے تو ہراؤ تب اصلی والے کا سامنا کرنا یہ کہنے کے بعد یازوما ویجیٹا پر اٹیک کرتا ہے لیکن ویجیٹا اس کے حملے کو ٹوچ کر دیتا ہے اور یازوما پر اپنا پنچ کرتا ہے ویجیٹا کا پنچ یازوما کے باڈی کے آن پان ہو جاتا ہے یازوما کہتا ہے کیا ہوا تم مجھے چھو نہیں پا رہے یہ کہنے کے بعد وہ ویجیٹا کی ہاتھ کو اپنے سریر کے اندر جمع لیتا ہے یعنی ویجیٹا کی ہاتھ کو جکر لیتا ہے ویجیٹا کہتا ہے یہ کیا بکواس ہے یازوما کہتا اب تمہیں نہیں پاؤگے اور یہ کہنے کے بعد وہ ویجیٹا پر ایک جوردار پنچ کرتا ہے اور تب ہی ویجیٹا اپنی سول بریکر پاور کو ریلیس کرتا ہے اور یازوما کے اندر سے اپنے ہاتھ کو چھوڑا لیتا ہے یازوما ایک فل کے لیے سوک میں رہ جاتا ہے ویجیٹا کہتا ہے کیا ہوا تم مجھے کمجھون سمجھ رہے تھے نا چلو اب اس کا سامنا کرو یہ کہنے کے بعد ویجیٹا اپنی سول بریکر پاور سے یازوما پر اپنا فائنل فلیس اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہ ڈرک پاور وہیں پر ختم ہو جاتی ہے ویجیٹا کے ہدایی سے آرانہ کافی آسان تھا مجھے اب کیا گروٹ کی مدد کرنی چاہیے یہ کہنے کے بعد وہ گوکو کے پاس ظاہرہ ہوتا ہے کہ اچانک سے اب ویجیٹا کے سامنے دو یازوما آ جاتے ہیں ویجیٹا یہ دیکھ کر اب تھوڑا سا گھبرا داتا ہے اور کہتا ہے کیا اب دو دو یازوما آ گئے وہی گوکو جی جی اور ویجیٹا سے کافی پٹ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ان پر اٹیک نہیں کر رہا تھا گوکو کہتا ہے میں ان پر حملہ نہیں کر سکتا بھلے یہ اصلی نہیں ہے لیکن میں یہ نہیں کر پا رہا ہوں ویجیٹا کہتا ہے کیا کر اور تم نے ہمیں بہت پریسان کیا ہے تم ہمیں سب بھاگ جاتے تھے تمہاری وجہ سے مجھے بہت دکت اٹھانی پڑھئے اب میں تمہیں ختم کر کے اپنی ساری مصیبت کو ختم کر لوں گا تم ہمارے لئے بہت بڑی پریسانی ہو اس لئے مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ جی جی جلو اسے مل کر ختم کرتے ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا تسمن ہے یہ کہنے کے بعد وہ اپنے اندر سے بہت زیادہ ڈرک پاور کو ریلیس کرتے ہیں اور اپنا سب سے پاور پلٹیت تیار کرتے ہیں اور وہ بینہ سمجھ گاوائی وہ حملہ گوکو پر کر دیتے ہیں گوکو نے ہم لوگ کو روکتا ہے اور کہتے ہیں ان میں کیا کروں اگر میں نے اپنی طاقت لگائی تو یہ حملہ ان کی طرف دوبارہ چھلا جائے گا اور وہ مر جائیں گے گوکو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچانک سواں پر بہتی بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور دھماکی کے ساتھ گوکو کافی زیادہ گھائل ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ بہتی پاورفل اٹیک تھا میں نے سوچانا ہی تھا یہ اتنا زیادہ خطرناک ہوگا لگتا ہے میں کچھ نہیں کر پاؤں گا میں ہار گیا پر تب ہی وہ انلیوزن بہت بری طرح سے کافنے لگتا ہے گوکو کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کیا یہاں پر بھکم پایا ابھی ہم یامیری کو دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں یہ انلیوزن آنکھر کافنے کیسے لگ گیا ساتھ اس بے اکوف کے جھلاوے کی دنیا کی وجہ سے میرا انلیوزن ویسا نہیں بن پایا جیسا میں بنانا چاہتے تھی یازمہ کہتا ہے لیکن یامیری وہ ہار رہے ہیں پھر یہ آنکھر کون کر رہا ہے یہ کاف کیسے رہا ہے یامیری کہتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہیں اس کے بارے میں کسی کو پتا تو نہیں چل گیا وہ اسے بچانے تو یہاں پر نہیں آ گئے اگر ایسا ہے تو چلو انہیں جلدی سے ختم کر دیتے ہیں یہ کہنے کے بعد وہ جاہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے وہ انلیوزن گائب ہوتا ہے اور گوکو نے جو چھلاوے کی دنیا بنائی تھی وہ بھی اچانک سے تباہ ہوتا دی ہے اور ان سب کو کافی زیادہ چھوٹ آ دی ہے یامیری کہتے ہیں آگر یہ کس بے اکوف نے کیا میں اسے نہیں چھوڑوں گی تب اس کے نظر ایک سخت پر پڑتی ہے اور وہ اور کوئی نہیں بھلوڑی تھا اور وہ ہوس میں آ چکا تھا اور وہ پوری طرح سے پاگل ہوتا ہے وہ بہت جوڑ سے چلہ رہا ہوتا ہے وہ چلاتے ہوئے کیا رہا ہوتا ہے تم کہاں چھوپے ہو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا کیا کروڑ